پیش خدمت ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام جہانمہ آج جہانمہ کے موضوعات یہ ہیں عالمی دہشتگردی کے محور پاکستان کے ذریعے حقوق انسانی کی دہائی پر ہندوستان کی حیرت جنوہ میں حقوق انسانی کاؤنسل کے اجلاس کے موقع پر جلاوطن پاکستانیوں کا احتجاج پاکستان کی دہشتگردانہ حرکتوں سے اٹھایا پردہ دہشتگردی کے خلاف ہندوستان پر عظم راجنات سنگھ ہندوستان کو آر سپ میں درش کرنی چاہے اپنی موجودگی نیوزیلینڈ طالبان کے ساتھ مہاہدے کے لیے امریکہ تیار امریکی وزیر دفاع اور حقوق انسانی قراردات سے الہدگی کے لیے سری لنکا نے اقوام متحدہ کو کیا متعلق آج ملک کے تمام آخبارات نے اقوام متحدہ میں حقوق انسانی کاؤنسل کے تین تالیس وے اجلاس میں جمہو کشمیر کے حوالے سے پاکستان پر ہندوستان کی زبردست تنقید کی خبریں شائع کی ہیں روزرامہ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پاکستان کو دہشتگردی کا زبردست عالمی برامت کنندگان قرار دیتے ہوئے ہندوستان کی نمائند سیکرٹری ویکاس سروپ نے کہا کہ جمہو کشمیر اسکاندرونی معاملہ ہے اور یہ علاقہ ہندوستان کا ٹوٹ حصہ تھا ہے اور مستقبل میں بھی اس کی یہی حیثیت برقرار رہے گی اس سے قبل پاکستان کی وزیر حقوق انسانی شیری مزاری نے مسئلہ کشمیر پر بین الاقوام برادری سے مداخلت کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ ہندوستان کشمیری عوام کے انسان حقوق کے خلاف برزی کر رہا ہے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ گدشتہ پانچ اگست کو حکومت ہند نے جو اقدامات کی ہیں ان کو واپس لیا جائے ان کے اس بیان پر ویکاس سروپ نے سخت رخ تپناتے ہوئے مزید کہا کہ عالم دہشتگردی کے محور کو حقوق انسانی پر اپنی نصیت بند کر دینی چاہیے خیال لہے کہ حکومت ہند نے پانچ اگست کو جمہو کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کر کے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا جس کے بعد سے پاکستان مسئلہ کشمیر کو ایک بین الاقوامی مسئلہ بنانے کی کوششیں کر رہا ہے اگبار ویکاس سروپ کے حوالے سے آگے رقم تراز ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے مندور شدہ اقدام میں تنصیق کا مقصد قیاست کی یکجہتی کو مضبوط کرنا ہے اور پورے علاقے کی سماری و معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مہاں صورتحال معمول کے مطابق ہے اور پاکستانی تربیت یافتہ دہشتگردوں سے مہاں کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو پابندی آئیت کی ہیں ان کو ہٹا لیا گیا ہے اور سیاسی عمل بحال کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹیلی مواصلاتی سہولیات بھی دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق جینوہ میں چوبیس فروری سے بیس مارش تک جاری اس اجلاس کے موقع پر پورے شہر میں ایسی تنصیبات کھڑی کی گئی ہیں جن سے اقلیتوں کے خلاف حکومت پاکستان کے مظالم اور انسانیت کے خلاف اس کے جرائم کا اظہار ہوتا ہے اخبار کی مطابق ایسی ہی ایک تنصیب میں جیل کا ایک منظر دکھایا گیا ہے جس سے پاکستان میں خواتین اور بچوں پر مظالم کا اظہار ہوتا ہے اس تنصیب میں پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل کمر باجوہ وزیراعظم عمران خان اور آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل فیض حمید کو جیل کی سلاخوں میں بند خواتین اور بچوں کے سامنے کھڑا دکھایا گیا ہے اخبار آگے لکھتا ہے کہ ان تنصیبات کے علاوہ پورے شہر میں پوسٹر بھی لگائے گئے ہیں جن پر نعرے تحریر ہیں پاکستانی فوج دہشتگردی کی حمایت بند کرے ان احتجاجی مظاہروں کا احتمام وہاں رہنے والے جلاوتن بلوچ سندھی پشتون احمدیہ اور مہاجرین کے حقوق انسانی کارکنوں نے کیا ہے ان کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ملک کے اندر اور باہر کھلے عام دہشتگردی کی حمایت کر رہا ہے اخبار کے مطابق دوسری ہورڈنگز میں وفاق کے زیر احتمام علاقے میں پشتونوں کے استحصال کو لکھایا گیا ہے یہ وہی علاقے ہیں جس کو خیبر پختون خصوبے کے ساتھ زم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ حقوق انسانی کارکن اور پشتون تحافظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کی گرفتاری کے احتجاج میں پوسٹر بھی لگائے گئے ہیں ان پر حکومت پاکستان نے بغاوت مجرمانہ سازش اور نسل منافرت کے الزامات آئید کیے ہیں اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ کارکنوں نے ایک فوٹو نمائش کا بھی منصوبہ بنایا ہے تاکہ اقوائے متحدہ پر زور دیا جا سکے کہ وہ حکومت پاکستان سے پشتونوں پر ظلم ستم اور ان کا استحصال روکنے کے لئے کہے روز نامہ ہندو نے وزیر دفاع رائیناس سنگھ کے ایک ٹویٹر کے حوالے سے خبر شائع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بالا کوٹ پر فضائے حملے کے ذریعے ہندوستان نے دہشتگردی کے خلاف اپنے ازائم کا اظہار کیا تھا اور اپنے خلاف دہشتگردی کو روکنے کے لئے سرحت پار کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا بالا کوٹ فضائے حملے کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر جاری اپنے ٹویٹ میں انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ حکومتوں کے مقابلے میں ایک مختلف نظریہ اپنایا ہے اور دوہزار سولہ کی سرجیکل سٹرائک اور دوہزار انیس میں بالا کوٹ ائر سٹرائک اسی تبدیلی کا مظہر ہیں اغبار کے مطابق اس موقع پر فضائے کے سربراہ ائر چیف مارچل آرکیس بھدوریا نے سیرینگر ائر بیس سے ایک مگ اکیس اڑایا اس اغبار کی ایک اور خبر کی مطابق این آئی اے کے متعددی ٹیموں نے بوت کے روز بعد یہ کشمین میں جیش محمد اور اس کے حامیوں کے خلاف کئی جگہ چھاپے مارے ذرائقہ کہنا ہے کہ پلواما کے کریم آباد علاقے میں جائش کے ایک مقامی کمانڈر زاہید احمدوانی کی رہائشگاہ پر پولیس فوج اور سیار پی ایف کے زبردست حفاظتی انتظامات میں چھاپا مارا گیا اس چھاپے میں سرگرم کمانڈر کے بھائی شویب احمدوانی کو اکتیس جنوری کو جمعوں میں نگروتا ٹول پلازا حملے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا اگبار آگے لکھتا ہے کہ پلواما حملے کے ذمہ دار آدل بھٹ کے قزن سمیر احمد بھٹ کے مکان پر بھی چھاپا مارا گیا خیال لہے کہ گدشتہ سال چودہ فروری کو آدل بھٹ تین دھماکہ خیز مادوں سے بھری ہوئی گاڑی سے دھماکہ کر کے چالیس سلامتی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا جبکہ نگروتا حملے کے دوران ملی ٹینٹو کو لے جانے والے ٹرک ڈرائیور بھٹ کو گرفتار کر لیا گیا تھا ہندوستان کو آرسپ میں شامل ہونا چاہے نیوزیلینڈ یہ سرکی ہے روزنامہ ٹریبیون کی خبر کے مطابق نیوزیلینڈ کے نائی وجریزم وینسٹن پیٹرز ہندوستان کے دورے پر ہیں اور انہوں نے جزائر بحر القاہل میں ہندوستان کی سرگرمیاں بڑھانے اور علاقائی جامعہ معاشی شراکت یعنی آرسپ میں اس کی اپنی ہی شرائط پر شامل ہونے کی دلیل دیتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ نائی دلی حکومت اس میں مکمل موجودگی درج کریں خیال رہے کہ چند ماہ قبل ہندوستان نے آرسپ اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی اور اس کی یہ غیر حاضری کافی زیر بحث رہی تھی اس حوالے سے نیوزیلینڈ کے رہنما نے زور دے کر کہا کہ ذریع شعبے میں ان کا ملک ہندوستانی کسانوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے بنا بہت کچھ کر سکتا ہے اخبار وینسٹن پیٹرز کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ آرسپ میں ہندوستان کی غیر موجودگی نہ تو اس کے معاشی اور نئی سٹریٹیجک مفاد میں ہیں نیوزیلینڈ کے رہنما نے یہ بات 32 سپرو ہاؤس لیکچر میں کہی جس کا عنوان تھا ہند بحر القاہل اصولوں سے شراکت تک اس لیکچر کا احتمام انڈین کاؤنسل آپ ورلڈ ایفیرز نے کیا تھا امریکہ کے وزیر دفاع مارک اسپیر نے بودھ کے روز ہاؤس آرم سرویسز کمیٹی کے ارکان کو متعلق ہے کہ جنگ زدہ ملک افغانستان میں ڈرامائی طور پر تشدد میں کمی پر رضمندی کے بعد تالبان کے ساتھ معاہدی کے لیے امریکہ غور کرنے پر تیار ہے اس حوالے سے روزنامہ ایشن ایج نے تحریر کیا ہے کہ امریکہ قطر میں سنیچر کے روز یہ تاریخ ساز معاہدے کر سکتا ہے جس کے تحت وہ افغانستان سے اپنے ہزاروں فوجوں کو واپس بلائے گا اور جس کے بعد امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے اقبال لکھتا ہے کہ یہ جنگ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد شروع کی گئی تھی لیکن خود امریکہ میں اس کے خلاف آواز ہی اٹھ لینے لگی ہیں مارکس پر نے مزید کہا کہ ایک ایسے سیاسی عمل کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ بدستور اہد بستا ہے جس میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امریکہ پر حملے کے لیے دہشتگردوں کو افغانستان سرزمین کا استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا خیال ہے کہ کسی ممکنہ معاہدے کی تشکیل سے قبل سنیچر کے روز افغان طالبان نے سات روزہ جزوی سلح کا آغاز کیا تھا افغانستان کے تعلق سے روزنامہ سہرہ نے خبر دیا ہے کہ امریکہ نے افغان حکومت کے طرف سے صدرش افغانی کی دوسری صدارتی مندت کے لیے حل برداری کی تقریب کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان کے صدارتی انتخابات کے نتائی سے متعلق تحفظات کو آئینی اور قانونی طریقے سے حل کیا جائے گا اغبار امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان مورگن اور ٹیکس کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت میں سب کی شمولیت ہونی چاہیے جو افغان عوام کی مظہر ہو اطلاعات کے مطابق اشفغانی کی حلو برداری کی تقریب دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اس سے قبل صدارتی انتخابات میں دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار عبداللہ عبداللہ نے دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے نتائج کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا واضح ہو کہ امریکہ قیبان کے ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انتیس فروری کو قطر کے دار الحکومت دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان آمن و ماہد تیپانے کا امکان ہے اخبار کے مطابق تجہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر افغانستان میں صدارتی انتخابات سے متعلق تنازہ شدت اختیار کرتا ہے تو امن مداقرات میں یہ رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اخبار ہندو کی خبر کے مطابق سری لنکا نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کاؤنسل کو متعلق کیا ہے کہ ماہ بعد جنگ احتساب اور مسالحت سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردات سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے جنوام مناقرہ اجلاس میں سری لنکا کے وزری برائے خارجہ تعلقات دینیش گناوردنا نے کہا کہ اس کے باوجود کولمبو حکومت اندرون ملک تیار اور نافذ کردہ عمل کے ذریعے ملک میں پائیدار عمل اور مسالحت کے لیے اہد بستا رہے گی تاہم سابق وزیر ازم رانیل وگرمہ سنگھے کے مطابق سری لنکا دوزار اکیس تک اس قراردات سے الہدہ نہیں ہو سکتا ہے حقوق انسانی کاؤنسل نے ابھی تک اس پر کوئی رائزنی نہیں کی ہے سوامین آپ سن رہے تھی حالت حاضرہ پر مبنی پروگرام